اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریت سے ہوں گے میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عثمان فارمیسی ایڈ ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے حوالے سے جس کا استعمال بچوں اور بڑھوں کے لیے مہدے کی تضابیت کے علاوہ الٹی اور بدعزمی کو ختم کرنے کے لیے بہت مفیح ویورز آج میں آپ کو امیسٹ ٹیبلٹ کے یوزز اور بینیفٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کو اپنے ڈاکٹر کی ادھائیت کے مطابق استعمال کریں اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کا غلط استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو یا آپ کے مریض کو کوئی نقصہ اندھو تجھلیے ویورز جانتے ہیں امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے بینیفٹ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ہے ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیزن سے ریلیٹیڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے مثل ہو جائیں ویورز امیسٹ سیرپ اور ٹیبلٹ جسے پاکستان کی ایک نیشنل فارماسیٹیکل کمپنی پلاتینیم فارما بنا رہی ہے امیسٹ سیرپ کی کمپوزیشن ڈام پیریڈون 5 ایم جی اور ٹیبلٹ 10 ایم جی میں آتی ہے امیسٹ 120 ایمل سیرپ کی قیمت 135 روپے اور امیسٹ ٹیبلٹ کی پچاس کولیوں کی قیمت 350 روپے ہے امیسٹ آپ کو ارچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فارماسی سے باسانی مل جائے گی ویورز اب بات کرتے ہیں امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے بینیفیٹ یعنی فائدوں کی تو اس دوا کا استعمال الٹی متلی اور بدزمی کے لیے بہت مفید ہے وہ تمام بچے اور بڑے جنہیں کھانا کھانے کے بعد الٹی متلی اور بدزمی کی شکایت ہوتی ہے تو ان تمام بچوں اور بڑوں کے لیے امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ وہ تمام بچے جو بزار کی ناکس چیزیں کھاتے ہیں یا کھانا کھانے سے پہلے آتھ نہیں دوتے اور انہیں الٹی اور بدزمی ہو جاتی ہے تو ان تمام بچوں کے لیے امیسٹ سیرپ کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو دورانے سفر الٹی اور متلی ہو جاتی ہے تو وہ تمام لوگ بچے اور بڑے امیسٹ سیرپ کو سفر سے پہلے یا دورانے سفر الٹی اور متلی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد کھٹی ڈکا رہے آتی ہیں یا بدزمی ہو جاتی ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے امیسٹ سیرپ اور ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید ہے امیسٹ سیرپ اور ٹیبلٹ کو آپ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشفہ کیا کریں میرا مقصد صرف آپ کو میڈیسن کے بارے میں ریویو دینا ہے تو ویورز یہ تھے امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے بینیفٹ اب بات کرتے ہیں امیسٹ کے یوزز یعنی استعمال کی تو بچوں کے لیے امیسٹ 5 ایم جی سیرپ کا عادے سے ایک چمہ دن میں دو سے تین بار بڑوں کے لیے امیسٹ سیرپ کا استعمال ایک چمہ دن میں دو سے تین بار یا دو چمہ دن میں دو سے تین بار اور امیسٹ 10 ایم جی ٹیبلٹ کا استعمال بڑوں کے لیے ایک گولی دن میں دو سے تین بار یا ڈاکٹر کی دعایت پر آپ امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کو یوز کریں تاکہ آپ کو اس دوا کے غلط استعمال سے کوئی نقصان نہ ہو ویورز اب بات کرتے ہیں امیسٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس دوا کے کوئی خاص منفی اثرات نہیں ہیں چند ایک مریضوں کی دل کی دڑکن تیز ہو سکتی ہے مو سرخ ہو سکتا ہے یا بولنے میں دوشواری ہو سکتی ہے اگر اس دوا کے استعمال سے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن آپ کو یا آپ کے بچے کو تو اس دوا کو چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ویورز یہ تھے امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے یوزز بینیفٹ اور سائیڈ ایفیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو امیسٹ ٹیبلٹ اور سیرپ کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اصلافزائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل اسمان فارمیسی ایڈ ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں ویورز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سا رہیار رکھیں اللہ حافظ